السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں قاضی صاحب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں میں آپ کے سامنے ثبوت رکھتا ہوں کہ کیسے نواز شریف کے لیے کوئی اور میار ہے اور پی ٹی آئی کے لیے کوئی اور میار ہے لیکن کچھ تین چار چیزیں ہیں بڑی اہم جو ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بڑی تکلیف پہنچی جب یونائٹیڈ نیشن کا انڈیپینڈنٹ گروپ نے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا ان کے خلاف کیسوں کو سیاسی بنیادوں پر کیس قرار دیا تو انہیں بڑی تکلیف پہنچی پھر اے آر وائے سمیت کچھ چینلز کو بھیجا گیا کچھ جالی ٹویٹس کسی بندے سے کروائے گئے کہ جی انہوں نے تو انکار کر دیا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی رپورٹ دی نہیں ہے پہلے اس معاملے کو ڈی بگ کرنا ضروری ہے یہ جو جالی دعوے کرتے ہیں کہ جی ایسا کچھ ہوا نہیں ہے یہ ذرا سن لیں ان کے اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے کیا بات ہو رہی ہے یونائٹی نیشن کی یہ ذرا سنیں لانے دیوانا گروب میں بے توانی دیش تکلی این único سنیں اگرام کے پاس اپنی پاکستانی نے دیشت کرنے کچھ نہیں ہے پہتے کینے پاسکتا ہے این سنیں اپنے پانچ کی پاسکتاس ہمیں بہت حقیقت کی طرح جب اس نے یہ کہا کہ یونائیٹی نیشن کے انڈیپینڈنٹ گروپ نے عمران خان کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے تو یونائیٹی نیشن کے سیکرٹری جنرل کا کیا سٹانس ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ مصبت انداز میں آگے بڑھے اس میں کوئی پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ ہو یونائیٹی نیشن کا سیکرٹری جنرل کا ترجمان اتنی ہی بات کر سکتا ہے لیکن کنفرم کر دیا گیا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے جو ان کی اوبزرویشن بھی آئی ہے اور ان کا فیصلہ بھی آیا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے اس بات کے ابھی تذکرے آگے بڑھیں گے ابھی اور بھی سرپرائز آنے والے ہیں اس رجیم کے لیے بہت جلد جو بظاہر نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے ایک اور شبخون رکھتا ہوں جو قاضی صاحب نے مارا ہے کیونکہ قاضی صاحب کا کچھا چٹھا کھولتے ہیں آگے بھی قاضی صاحب ایک اور گیم کرنے جا رہے ہیں قاضی صاحب نے جو پنجاب میں ٹربیونلز لگے ہیں یا کہیں بھی ٹربیونلز لگے ہیں ان کے حوالے سے جسٹس شاہد کریم کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے چیلنج کیا تھا اس پہ ہم خیال بینچ بنایا تھا وہ ہم خیال بینچ آج سننے جا رہا ہے اس کیس کو اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ریٹائر ججز والے معاملے کو تسلیم کر لیں گے کہ جی الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے ہم کون ہوتے ہیں دخل اندازی کرنے والے قاضی صاحب کو مدد دینے کے لیے حکومت نے پہلے قومی اسمبلی سے قانون پاس کیا اور اب آج سینٹ میں جس وقت سماعت شروع ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں اسی وقت سینٹ میں یہ قانون پیش کر دیا جائے گا اور قاضی صاحب کہیں گے کہ الیکشن کمیشن بھی آئینی ادارہ ہے پارلیمان بھی سپریم ہے سینٹ بھی سپریم ہے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے کیا کسی جج نے ہائی کورٹ کے یہ انکار کیا کہ ہم ٹربیونل کے لیے جج نہیں دے رہے کیا حاضر سرویس جج انکومپیٹنٹ ہیں کیا ان پہ کوئی الزام ہے ابھی ایک جج پہ الزام لگایا تارک محمود جہانگیری پہ وہ بھی ابھی عدالت میں کیس چل رہا ہے تو جب کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا تو حکومت نے یہ قانون سازی کیوں کی اس کی ضرورت کیوں پڑی نوبت کیوں آئی کسی جج نے نہیں کہا کیا ہائی کورٹ کے کسی چیف جسز نے کہا کہ ہمارے ہاں کیس لوڈ زیادہ ہے ہم ججز کو فری نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے کیا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسز نے ایسا کہا کیا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسز نے ایسا کہا کیا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسز نے ایسا کہا پھر اس قانون کی کیوں ضرورت پڑی یہ صاف صاف مالاف آئی ڈی ہے اور پھر قاضی صاحب کا الیکشن سے ریلیٹڈ کسی کیس کا سننا بلکل بنتا ہی نہیں ہے اس پہ کمیشنر راول پنڈی چٹھا صاحب نے تو الزام لگایا تھا ان کو اس الزام کو کلیر ہونے تک کسی الیکشن کے کیس میں بیٹنا ہی نہیں چاہیے تھا کیا باقی سب جج انکومپیٹنٹ ہیں کیا وہ نہیں سن سکتے کیا ان میں اہلیت نہیں ہے ناظرین اکرام ایک ٹویٹ کی گئی ہے لیاقت چٹھا کمیشنر راول پنڈی جس نے کہا تھا کہ ہم نے راول پنڈی کی ساری سیٹوں پر ڈاکہ مارا ہے اور قاضی صاحب اس دھاندلی منصوبے کا حصہ ہیں ان کے حوالے سے اب خبر تصدیق کے ساتھ چل رہی ہے کہ فارمل راول پنڈی کمیشنر لیاقت علی چٹھاز فیملی میمبرز ہیب بین ٹورچرڈ ان کی فیملی کو بھی ٹورچر کیا گیا ہے اب آپ مجھے ذرا بتائیں ٹورچر کس نے کیا ہوگا نون لیگ نے کیا ہوگا پیپلز پارٹی نے کیا ہوگا لیاقت چٹھا نے جو بات کی تھی وہ بڑی زبردست تھی اگر اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ جاتی اور اکل ہوتی ان میں لیاقت چٹھا نے کہا تھا کہ فوج نے الیکشن بلکل ٹھیک کروائے ہیں آٹھ تاریخ کو دھاندلی رات کو ہم نے کی ہے سرکاری افسران نے وہ تو اپنے اوپر الزام لے رہا تھا وہ تو اپنے ڈی سی وغیرہ کو رگڑ رہا تھا جنہوں نے دھاندلی کی ہے لیکن پھر نامعلوم افراد کو کیا تکلیف پہنچی اس سے کہ اسے اٹھا کے لے گئے اس کی فیملی کو بھی ٹورچر کیا اس کو بھی بند کر دیا اب تک وہ سامنے نہیں آیا اور قاضی صاحب بے شرمی سے کہے نہ کہ جس نے مجھ پہ الزام لگایا ہے اسے پیش کرو عدالت میں میں نہیں بیٹھتا بینچ میں لیکن باقی ججز سنیں الزام سنیں اگر آپ کا ہاتھ صاف ہے آپ کے ہاتھ صاف ہوتے تو آپ یہ کیس سنتے اور میں ثابت کروں گا ابھی جو تحریری ثبوت آئے ہیں کہ قاضی صاحب گیم کیا ڈال رہے ہیں ناظرین اکرام آپ نے قاضی صاحب کی لائیو سماعت سنی اس میں قاضی صاحب بار بار ایک بات دھراتے ہیں کہ ہم نے آئین دیکھنا ہے ہم نے کچھ اور نہیں دیکھنا جبکہ باقی سارے ججز کہہ رہے ہیں کہ بنیادی حق ووٹ ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں دیکھنا ہم نے بس آئین میں جو لکھا ہے وہ دیکھنا ہے قاضی صاحب نہیں مان رہے لیکن قاضی صاحب کے اپنے تاہیات قائد نواز شریف کا جب کیس آیا تھا سکسٹی ٹو ون ایف کے ذریعے تاہیات نہ اہلی کا میں آپ کو قاضی صاحب کا اپنا لکھا ہوا فیصلہ اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا فیصلہ پڑھ کے سنانے لگاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ کتنا بڑا منافق ہے یہ بندہ کس طرح پاکستان کے نظام کو تباہ کر رہا ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں آئین کے فلان شک ہے تو بس ہنڈڈ پرسنٹ ہم نے اس کے ٹیکس پر عمل کرنا ہے وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ بنیادی حقوق اور پھر آرٹیکل سیونٹین کی بات ہو رہی ہے قاضی صاحب نہیں مان رہے آرٹیکل سیونٹین کو سلمان اکرم راجہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اب ازہر بھنڈاری ایک بڑے زبدیس وکیل ہے انہوں نے سلمان اکرم راجہ کو مشورہ دیا ہے کہ اس معاملے کو اٹھائیں سپریم کورٹ میں اور اگلی سماعت میں یہ اٹھایا جائے گا کہ یہ مسئلہ فیفٹی ون ڈی ای کا نہیں ہے یہ رول نائنٹی فور کا نہیں ہے یہ کسی الیکشن ایکٹ کی شک کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے آرٹیکل سیونٹین کے بنیادی حق کا کہ آپ نے ایک پارٹی کو ختم کر دیا اب 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 ذرا آپ نے سننا ہے یہ دو لائنوں کو قاضی صاحب لکھتے ہیں اپنے تاہیات قائد کی محبت میں کیونکہ ان کی ناہلی ختم کرنی تھی کہتے ہیں کہ اگر آئین میں بھی کوئی ایسی شک لکھی ہوئی ہے جو بنیادی حقوق کے خلاف جاتی ہے تو اس کی انٹرپٹیشن ایسے ہی ہونی چاہیے کہ جو فنڈامینٹل رائٹس ہیں وہ انڈرمائن نہ ہو بنیادی حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے پھر قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ کیونکہ ایکزیکٹ لکھا ہوا نہیں ہے اس پہ کہ یہ پرمنٹ ڈسکوالیفکیشن ہے تو پھر ہمیں اس کی انٹرپٹیشن بنیادی حقوق کی شک کو سامنے رکھ کے کرنی چاہیے اور وہ کیا ہے کہتے ہیں کہ جو سکسی ٹو ون ایف کے ذریعے نواز شریف کو ناہل کیا گیا ہے اس آئین کی شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے اتنی اہمیت نہیں ہے کیونکہ وہ بنیادی حقوق کی بات نہیں کرتی زیادہ اہمیت ہے سیونٹین ٹو کی یہ بنیادی حقوق کی بات کر رہی ہے تو قاضی صاحب اب آپ کو سیونٹین ون اور سیونٹین ٹو یاد کیوں نہیں آرہا کیا وجہ ہے کیونکہ یہاں تاہیات قائد کو فائدہ ہو رہا ہے اس لیے آپ سیونٹین کی شک ون اور ٹو کو بھول گئے ہیں اب بھی بات فنڈمنٹل رائٹس کی ہے کہ لوگوں سے ان کی پارٹی چھینی گئی بلے کا نشان چھینا گیا ان کو مجبور کیا گیا آزاد ہونے پر اور آپ اب بھی ڈرامے کر رہے ہیں کہ جی نہیں میں ٹیکسٹ پر عمل کروں گا آئین کے آپ ٹیکسٹ پر بھی شکست کھاتے ہیں میں نے آپ کو فیفٹی ون ڈی ای کے حوالے سے پوری ویڈیو کر کے بتایا تھا کہ اس میں بھی قاضی صاحب کو شکست ہوتی ہے اگر صرف آئین کو فالو کریں قاضی صاحب اور اگر آئین کو فالو کریں تو ون سیونٹی فائیو ٹو اور ون ایٹی سیون کے تحت مکمل جسٹس بھی ہو سکتا ہے لیکن قاضی صاحب ظاہر ہے کہ اپنی ایکسٹینشن کو لے کر بہت ٹچی ہیں اور نہیں مان رہے میں آپ کو بتاتا ہوں قاضی صاحب کہتے ہیں کہ آئین میں جو لکھ دیا گیا وہ پتھر پہ لکی رہے لیکن ان کا لکھا گیا فیصلہ ذرا خلاصتا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو محول میں معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہے عدالت کو آئین کی تشریح اسی حساب سے کرنی چاہیے جیسے جیسے زمانہ بدل رہا ہے یہ قاضی صاحب فرما رہے ہیں پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ تب یہ ایک زندہ دستاویز تھی اور اس کی انٹرپٹیشن وقت کے ساتھ بدلتی رہتی تھی لیکن ادھر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جو لکھ دیا گیا میں نے اسے ہلنا نہیں ہے بشک کسی کے بنیادی حقوق تباہ ہوتے ہیں یا برباد ہوتے ہیں کیسے اب زیادہ نہیں تو اپنے ہی فیصلوں کی تھوڑی سی عزت رکھ لیں کچھ لحاظ کر لیں اپنے فیصلوں کا یہ آپ کی اپنے فیصلے ہیں جن کا آپ لحاظ نہیں کرتے قاضی صاحب اور منصور علی شاہ اس بینچ میں تھے اور وہ ایگری کرتے ہیں ان چیزوں پر اور اس کی طرف توجہ ریما عمر نے دلائی ہے ویسے تو وہ اسٹیبلشمنٹ اور نونلی کی کافی قریبی سمجھی جاتی ہیں لیکن یہاں پہ وہ نکتہ لے کر آئی ہیں انہوں نے اپنا اپینیا نہیں دیا انہوں نے صرف کہا کہ یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس پہ وہ دونوں ایگری کر رہے تھے مزید بھی کچھ پوائنٹس ہیں لیکن میں اس پہ بات کرنا ضروری نہیں سمجھتا برحال دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب اپنے ہی دیئے ہوئے فیصلوں کی لاج رکھتے ہیں یا قاضی صاحب ہر چیز کو روند کر پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو ناظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا